اسلام علیکم میں ہوں ازمہ اور میرے چینل کا نام ہے ازمہ ارفان بلوگز اور آج میں آپ کو اپنے ہائے مشین کا ٹپ کلین کرنے لگی ہوں وہ بتاؤں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے پہلے میں نے اس کا پورا ٹوٹوریل بھی آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح کام کرتی ہے پھر میں نے آپ کو واش کر کے کپڑے بھی دکھایا تھے کہ کس طرح واش کرتی ہے اب میں آج اس کا ٹپ کلین کرنے لگی ہوں تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کیکہ بہت سے لوگوں کو مجھے بھی ٹپ ک کپڑے دھولے میں نے سوچا کہ کس طرح سے ہوتا ہے میں آپ کو بھی دکھاؤں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیا تو ٹپ دو چار مہینی کے بعد دھولے میں چاہیے اس کیا اس سے لائف کی بڑھ جاتی ہے مشین کی لیکن مجھے میں ڈیلی کپڑے دھو رہی تھی اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کیونکہ 12-14 گھنٹے یہ لیتی ہے وہ واش کرنے میں ٹپ کو کلین کرنے میں تو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے گی پی نہیں آرہا تھا کپڑے ڈیلی دھول رہ کپڑے پاس پاندے کے لیتی ہے ہم اللہ کے منتے مجھے obsessed کرنے میں بہت سے پیدا کہ کوش آیا ہاہ ہم سپا ہے مل رہا ہındaki زماروں کو پینل کر آو�یا ہے سب کپڑے پہلے اس کو ہم پاور اون کرتے ہیں کے لیتا سٹارٹ کرنے سر پارو اthmر آپ کو بتاؤں کی طرح سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کی آیوگ کو کوش دیلی دو مختلف ہے سب سے بہت اس کو ہم پاور اون کریں گے اس طرح سے اور اس کے بعد اس میں دو بٹن ہے پروگرام اور سیٹ ہم نے ان کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے اگر ایک سیکنڈ کا بھی گیپ آئے گا تو وہ اپنا پروسس سٹارٹ نہیں کرے گی فر اگزامپل یہ پروگرام ہے اور یہ سیٹ ہے تو لیچ لکھا وہ تب کلی تو ان دونوں کو ہم ایک سین ٹائم پریس کریں گے جب ہم اکٹھا بلکل ایک ساتھ یا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑ کے آپ کر لیں میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو میں اس کو اس طرح سے دونوں گلیوں کے ساتھ پریس کروں گی اگر گیپ نہیں آئے گا تو سٹارٹ ہو جائے گی ورنہ یہ سٹارٹ نہیں ہوگی اپنا کام کرنے تو پروسس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے دو کام کرنا بہت ضروری ہے ٹکلین کرنے کے نمبر ایک اس کے یہ جو دونوں فلٹرز ہیں یہ اپنے اتار کے پہلے اندر سے کلین کرنے ہیں اور دوسرا یہاں پہ آپ نے اس کو سرف دینا ہے جب سرف دے دے گے اور فلٹرز کو ساف کر کے دوبارہ لگا دیں گے تو پھر ہم اس کا ڈور بند کر کے پروسس سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے فلٹرز اتار لیتے ہیں اس طرح سے اور دوسرا بھی اس کے دونوں فلٹرز ہم نے اتار لیے ہیں اب ہم ان دونوں فلٹرز کو واش کریں گے اچھی طرح کھول کے اور اس کے بعد دوبارہ لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کی فلٹرز سے کتنا زیادہ کچھرا نکلا ہے حالانکہ میں اس کے فلٹرز جو ہیں وہ ساف کرتی رہتی ہوں مشین کا ٹپ میں نے کافی اسے کلین نہیں کیا لیکن فلٹر میں اس کے ساف کرتی رہتی تھی اس کے باوجود اس میں سے کافی کچھرا نکلا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹپ اندر سے کتنا ڈرٹی ہو چکا ہے اور اس کو کلین کرنا ضروری ہے تو ہم نے اس کے جو ہیں فلٹرز جو وہ ساف کر کے ہم نے دونوں اپنی جگہ پہ واپس لگا دی ہیں اب ہم اس میں سرف ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا پروسس ہم سٹارٹ کرتے ہیں سرف بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس میں کپڑے نہیں دھونے جسٹ اتنا سا سرف اس کے لیے اناف ہوگا اور پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں پروسس اسی طرح سٹارٹ ہوگا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا دونوں بٹن کو اٹا ٹائم پریس کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جسٹ پریس نہیں کرنا آپ نے پریسٹ اینڈ ہولڈ کرنا ہے مطلب دونوں کو ایک ساتھ دبا کر تھوڑی دیر کے لیے ایک دو سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھنا ہے اس کے بعد جب یہاں پر سی ایچ لکھا واہ جائے گا تو یہ پروسس اب اس نے سٹارٹ کر دیا ہے پلے کا بٹن ہم دبا دیتے ہیں تو یہ پروسس اس نے اپنا سٹارٹ کر دیا ہے ہم نے دونوں بٹن کو ایک ساتھ پریس کیا اور جب سی ایچ لکھا واہ آیا تو ہم نے جب تک وہ آئے گا نہیں لکھا واہ آپ نے پلے نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں وہ اپنے پروگرامنگ میں نہیں آئی ہے تو پریس کر کے ہولڈ اپنا ایک دو سیکنڈ کے لیے سی ایچ آئے گا تو ہم نے پلے اپکا بٹن دبا دینا ہے تو وہ اپنا پروسس سٹارٹ کر دے گی اور یہ اس میں واش ٹیم لیرے واش ٹیم کا اپشن آ رہا ہے رائنس کا اپشن آ رہا ہے تو میں اس میں بارہ سے تیرہ چودہ گھنٹے لگتے ہیں سٹب کھلین کرنے میں تو جیسے جیسے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا ہو رہا ہے کافی مسئلہ تو اس لئے شاید اس سے زیادہ ٹائم لے کیونکہ وہ ایک گھنٹے کے لیے پھر رک جائے گی جب لائٹ جائے گی اور لائٹ آئے گی تو وہ دوبارہ ری سٹارٹ کر دے گی اپنا پروسس صلی اللہ علیہ وسلم ٹپ میں آپ سٹیل پانی لے رہی ہے ٹپ میں ٹپ میں پھر رکھتے ہیں اور دیکھیں کہ ٹپ پانی کٹیس کے پانی لے گی تو اب ہم دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ میں ٹپ کر رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا پانی لے گی نہیں بھی یہ ٹپ فل کرے تو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر ڈیلے کرنے کے بعد پانی جب بھر گیا تھا تو مشین نے ڈیلے کیا تو اس کے بعد اب یہ جسرا کپڑے واش کرتی ہے اور تو چلتی ہے یہ اس طرح سے خالی پانی اور صرف میں مشین چل رہی ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرے گی تھوڑی دیر صرف والے پانی میں مشین چلی ہے اور اس کے بعد اگین یہ ڈیلے لے رہی ہے یہ کیا کرتی ہے تھوڑی دیر ڈیلے کے بعد مشین دوبارہ اسی طرح سے چل رہی ہے اور پانی کو ٹپ کو سوری کلین کر رہی ہے تو تقریباً ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ پروسس وہ ہی کر رہی ہے ڈیلے ہو رہی ہے ڈیلے کر رہی ہے رک رہی ہے تھوڑی دیر اور پھر واش کر رہی ہے رک رہی ہے واش کر لے لیکن اس کے جو پینل پہ فرنٹ پہ سی ایچ لکھاوا تھا آپ کو دکھایا تھا جب میں پرسٹ کیا تھا اسو ملے میں پریزیا ہوا c8 میں دیedے کے بعد آپ نے پرسٹ کیا تھا ہم%, واش کر رہی ہے پہلے پڑھےalyst ہے پہلے curling رنجز 6H پہلےابی اس پہلے آنسے بھی لپن پر؟ اب پہلے جیسی اس پہلے چوم آپ کیا locوں کے ساتھ میں numa لاشتر ہے لیکن کے مندے دو گھنٹ پہلے کچھ عاؤں دکھر کیسے انسو ط شو کر رہا ہے اور پی ایچ کے بعد اب آر ایچ شو کر رہا ہے اور ہے یہ فیلحال ڈیلے میں رکی ہوئی ہے فیلحال انٹرنل پروسیجر ہی کوئی کر رہی ہے شو کچھ نہیں ہو رہا صرف یہ بتا رہی ہے ڈسپلے پہ کے آر ایچ کا پروسیجر ہو رہا ہے اور واش ٹائم پہ ہی ہے ابھی لائٹ لائٹ ابھی سٹل واش ٹائم پہ ہی ہے تو یہ اپنا واش ٹائم کا جو ہے پروسیجر ابھی کر رہی ہے ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ اس پہ 8H لکھا رہا ہے 8H means 8 orz مجھے آپ سمجھ آئیے کیونکہ جب تک اس میں 10 orz سے اوپر تھا تو تب وہ شو نہیں کر رہا تھا جب start کیا تھا تو CH تھا تو CH کا مجھے نہیں پتا تھا مطلب پروسیجر اس نے start کیا تھا میبھی اس کا مطلب 12 گھنٹے تھا اس کے بعد پھر اس میں ph لکھا رہا تھا اور میبھی اس کا مطلب 11 گھنٹے تھا اس کے بعد RH لکھا رہا تھا RH means 10 orz مطلب 10 گھنٹے اس کے بعد اب یہ کیونکہ اس میں 10 تک ہی counting ہمیں بھی آتی ہوگی اور ساتھ انہوں نے گھنٹے بتانے تھے اس وجہ سے وہ ادھر 10 نہیں لکھا جا سکتا تھا انہوں نے PHR باری باری لکھا اور جب 10 گھنٹے سے ٹائم نیچے آیا تو پھر پہلے اس پہ 9H لکھا رہا تھا مطلب 9 hours یا 9 گھنٹے رہتے ہیں اس کا پروسیجر پورے ہونے میں اور آپ ایک گھنٹے بعد میں نے دیکھا تو اس پہ 8H لکھا رہا تھا مطلب 8 hours مطلب 8 hours left مطلب 8 گھنٹے رہتے ہیں اس کا پروسیجر پورے پورا ہونے میں واش ٹائم پورا ہونے میں تو ابھی 8 گھنٹے ہوئے ہیں مزید ایک گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں اس میں کاؤنٹنگ ہر ایک ایک گھنٹے کے بعد 1 ڈیجر نیچے آئے گا مزید ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور اس پہ 8 8 hours کی بجائے 8H کی بجائے اب 7H یہ ڈسپلے پہ شو کر رہا ہے 7H means 7 hours تو اس کی کلیننگ میں آپ رہ گئے ہیں 7 hours تو 7 گھنٹے مزید ہی لے گی اس کو واش کرنے میں تو ویورز کچھ منٹ پہلے ہاں 2H لکھا تھا یعنی 2 hours تو کافی گھنٹے گزرنے کے بعد 6 ڈیجر پہ گھنٹے کے بعد 6 ڈر خودfoundation کے بعد 6 ڈیجر پر اس کا ٹائم ہدا ہے اس کے بعد 5 ڈیج�ڈے بعد 4 ڈю ڈیجر پہنچ 3 ڈیجر پر 2 ڈیجر پہ گزرن میں 4TH ایک طیم ہے اس کو تھی گھنٹے کے بعد اور کچھ لمبی ویڈیو میں نے ریکارڈ کر سکتے ثوری سیgoMichiy français سالے اس لیے میں نے اب 63 منٹ س رہ گئے اور Serious کا system ختم ہو گیا اور اب ون اور کے قریب ہے اس لیے اس میں اب ایک ایک描ھ گیا کپڑے واش کرتی ہی ماشین اس طرح سے اس میں باری 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 موٹریس کی گھوم رہی تھی لیکن اس کے بعد سے اب تک مطلب 8 گھنٹے سے یہ مسلسل رکی وی ہے اور اندر اس کا کیا پروسیجور ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں لیکن پانی اس کا رکاو ہے موٹریس کی نہیں چل رہی اور ٹائم مسلسل کم ہو رہا ہے یہاں سے واش ٹام پہ ہی لائٹ بلنگ کر رہی ہے تو ویورز جیسے ہی اس کا ایک گھنٹے کا ٹائم پورا ہوا ہے 60 منٹ سے کم ہوتا گیا ہے تو یہ سٹارٹ ہو گئی ہے اس طرح سے جس طرح پہلے گھنٹے میں یہ واش کر رہی تھی تب کو اس طرح سے جب آخری گھنٹہ سٹارٹ ہوا ہے 59 منٹس ریمیننگ جب ہوئے ہیں تو مطلب جب ادھر 60 منٹس لکھے ہو آئے تھے تب سے یہ اس طرح چل رہی ہے اور ابھی تک 59 منٹس ہو گئے ہیں ابھی تک یہ چل رہی ہے دیکھتے ہیں کتنے منٹ تک چلے گی اور آخری گھنٹے میں یہ کیا کیا پروسیجر کرے گی وہ دو منٹ اس نے پانی نکالا ہے پروپر طریقے سے سارا جس طرح سپن کرنے سے پہلے کپڑے رائنز کر کے کرتا ہے اس طرح اس میں سارا پانی نکلا ہے اور تقریباً تین منٹس سے مسلسلہ بھی اس کا سپنر کی طرح ٹپ چل رہا ہے پانی سارا نکال دیا اس نے صبح آٹھ گھنٹے اس نے پانی رکھا ہے اس کے اندر رکا رہا ہے آخری ایک گھنٹے میں دس منٹس نے اس پانی میں چلی ہے یہ مشین اور اس کے بعد اس نے سارا پانی نکال دیا اور تقریباً پانچ منٹس سے مسلسل سپنر کی طرح اس کا ٹپ چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کتنے منٹ تک چلتا ہے اور اس کے بعد یہ آخری فورٹی سکس منٹس رہ گئے ہیں ان فورٹی سکس منٹس میں یہ اور مزید کیا کرتی ہے پانچ منٹس تقریباً پانچ منٹس سپینر کی طرح یہ مشین چلی ہے سارا پانی نکالنے کے بعد اور اس کے بعد یہ تپ میں دوبارہ پانی بھر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے میں بھی فرس ٹائم لیے تپ کلین کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے یہ دوبارہ اب تپ فل ہوگا پانی سے ٹین نمبر تک لیول تک پانی بھرا جائے گا اور یہ سارا سرف جو اس میں چلا تھا وہ پانی نکلا ہے تو اب اس کو اچھی طرح یہ سرف کو نکالے کے زبین کرے گا اس کے لئے ایک اور دفعہ پانی لے رہی ہے پینتانی منٹس رمائنگ ہیں اور یہ مزید پانی بھر رہی ہے دیکھتے ہیں کتنا پانی لے گی پہلے کی ذرا ٹین لیول تک فلٹا بھرے گی یا نہیں اور بھرے گی تو اس کے بعد یہ کیا کرے گی تو ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں دس لیول تک اس نے اپنا پانی پورا بھرا ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے مشین اس طرح چل رہی ہے اور تھرٹی سیون منٹس لیفٹ ہیں تھرٹی سیون منٹس رہ گئے ہیں اور اب جو لائٹ ہے وہ واش ٹائم پہ بلنک نہیں کر رہی ہے اب یہ رائنز ٹائم پہ بلنک کر رہی ہے مطلب صرف والے پانی میں جب تک یہ تھی مشین میں صرف والا پانی تھا تب تک یہ واش ٹائم پہ تھا لائٹ بلنک کر رہی تھی اب تھرٹی سیون منٹس رہ گئے ہیں اور اب یہ ساف پانی اس نے لیا ہے صرف والا پانی نکال کے دس لیول تک دوبارہ تب بھر کے ساف پانی کا اس میں چل رہی ہے اور لائٹ آف رائنز ٹائم پہ بلنک کر رہی ہے تھرٹی سیکس منٹس رہ گئے ہیں اب کچھتے اس میں چلے گیا اور اس کے بعد یہ والا پانی بھی نکالے گی اور پھر سپن کرے گی تو دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ اب کیا کرے گی تقریباً دو چار منٹس میں ساف پانی میں مشین چلی ہے اور اب یہ تھرٹی دو منٹس رہ گئے ہیں تو اب لائٹ جو ہے رائنز ٹائم کی بجائے سپن ٹائم پہ بلنک کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور پانی ٹپ میں سے سارا جو ہے وہ آلموس ٹکل گیا ہے اور اب یہ ٹپ کو سپن کرے گی 24 منٹس آر لیفٹ چوبیس منٹ رہ گئے ہیں اور یہ ابھی تک سپن کر رہی ہے اور ہوپفولی چوبیس منٹ مزید بھی صرف سپن ہی کرے گی تو دیکھتے ہیں آخری پانچ منٹ رہ گئے ہیں اور مشین ابھی تک سپن کر رہی ہے مطلب یہ پسٹے تکریباً آدھے گھنٹے سے مسلسل سپنر اس کا چل رہا ہے ٹپ مسلسل چل رہا ہے اور سپن ہی کر رہا ہے اور کوئی اس میں نہیں آپشن ہو رہی ہے سیلیکٹ یہ سپن پر ہے چار منٹ لیفٹ ہے اور مزید چار منٹ لیے سپن کرے گی اور آف ہو جائے گی اس کا ٹپ کلین کرنے کا جو پروسس ہے وہ پورا ہو جائے گا امید کرتی ہوں سیکھ لیا ہوگا ٹپ کلین کرنا میں نے بھی سیکھا کیونکہ میں نے آج فرس ٹائم اس کو ٹپ کلین کیا اس کا اور میں نے بھی خود بھی سیکھا سارا پروسیجر کس طرح یہ کرتی ہے ٹپ کلین کا اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بھی دکھایا کہ کس طرح سے کرتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب پلیز ضرور کر دیجئے گا تاکہ میں اس طرح کی مزید انفرمیٹف ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہوں